دوسری چیز جب شادی کی تحریف پیدا کر دی حقوق اولاد دیکھو محبوب علیہ السلام نے کہاں سے شروع کی ہے تزوج الولود الودود یہ کہا کہ تُو اپنی اولاد کے لئے ایک بہترین باپ بن ابھی بنا نہیں اولاد بعد میں ہے تُو اچھا باپ بن تاکہ تیری آنے والی اولاد کو اچھا باپ ملے اور اچھی شفقت ملے ابھی دنیا میں آئے نہیں اسلام احتمام کر رہا ہے اولاد کے حقوق ان میں بانٹ رہا ہے تزوجو یہ کس کو کہا جا رہا ہے شوہر کو مرد کو جوان کو بچے کو کہ تُو نے سوچنا ہے ایک اچھی سوچ والا اچھی فکر والا اچھی نظر والا اور لمبی جو ہے ڈیپلی سوچ کے ساتھ ایک مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد میں تُو نے اچھا باپ بننا ہے اچھا باپ بننے کی علامت کیا ہے کہ تُو اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں اور اچھی ممتہ ڈھونڈ سکے اچھی ماں اور اچھی ممتہ یہ کب ہوگا جب دو خوبیاں ہوں گی الودود الولود پہلی چیز محبت ہی محبت ہو ایسی عورت بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈی جائے جس کے ایک ایک جسم کے انگ میں اور کونے کونے میں بال بال کے اندر مودت اور محبت ہو کہ یہ اس طریقے سے کہ اپنے شوہر کے لیے بھی با بفا رہے اور آنے والی اولاد کو بھی ان کی محبت کا حصہ باٹھتی رہے الولود یہ محبت جو ہے بساوقات رک جاتی ہے کب جب ایک بیٹا ایک بیٹی دو بچے چار بچے ہو گئے تو پھر بچوں کی خواہش نہیں رہتی اور اوپر سے پراپوگنڈا ہوتا ہے بچے دو ہی اچھے خاندان چھوٹا ہی اچھا انسان اکل مند کے خرگوش اکل مند یہ اس طرح کی تحریکیں سن کے ان کے دعوے سن کے پیغام اور میسیج سن کے یہ ان سے متعثر ہو کے ان کے پراپوگنڈے میں آ کے اپنی برین واشنگ کروا کے کہیں اولاد کے قتل کے منصوبے شروع نہ کر دے بلکہ جو اللہ اس کو انعام کریں یہ ان کو لینے والی جھولی میں ڈالنے والی رب کی رضا پہ خوش ہونے والی اسلام کی پلیننگ کے ساتھ پلین کرنے والی اور محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ جو ہے اولاد کو ممتہ دینے والی بیوی ہو اس کا انتخاب باپ کے ذمہ لگا دیا گیا ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کو ایک اچھا باپ ملنا چاہیے یہ اس کا حق ہے اس کو ایک اچھی ماں ملنی چاہیے یہ اس کا حق ہے یہ قوم دلوارا ہے اسلام دلارا ہے اور ساتھ میں وضاحتیں کر دی تُنْكَهُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبَائِنْ اے شوہر اے مرد دیکھ آورت کو چار بنیادوں پہ چنا جاتا ہے کس لیے لِمَالِحَا کوئی دولت دیکھتا ہے لیکن یہ اکیلی دولت تیری اولاد کے کام آنے والی نہیں ہے ولی جمالیہ کچھ صرف حسن و جمال پہ فریفتہ ہوتا ہے یہ حسن و جمال صرف شاید تیرے کام آئے اولاد کے کام نہ آسکے اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے حسب و نصب کو دیکھتے بڑے قبیلے بڑی برادری کو دیکھ کے لیکن شاید یہ بڑے پن کے اندر آکے تیری اولاد کو کہیں چھوٹا اور حکیر نہ بنا دے اس کو بھی نہیں ولی دیل نہا کچھ لوگ عورت کی ڈیلن کو دیکھ کے اس کو چنتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کی ڈیل کیسی ہے فَزْفَرْبِذَاتِ دِیل اپنے بچوں کی ماں اس کو چن جو ان کا حق دے اور خالق کا حق نہ مارے جو بچوں کے حق میں خالق کا حق نہ مارے اور خالق کے حق میں جا کے بچوں کا حق نہ مارے آج گھروں میں دو عشق میں ہیں یا تو عورت دیندار نہیں ہیں اور اگر دیندار ہے تو وہ نماز روزِ حج زکاة میں اتنی چلی گئی کہ بچوں کو بھول گئی اور یا پھر وہ بچوں کی فکر میں پشاپ پوٹی کے چکر میں رب کی نماز بھی بھول گئی اور اگر کہہ دیا جائے اللہ کی بندی رب کا خیال رکھ تو کہتی ہے اتنی لو دیشہ دیئے میں ہونے انہوں پالا کیوں نہیں ہے نمازہ پڑھا یہ چیزیں کس نے فکر کرنی ہے باپ نے اچھا باپ فکر مند باپ اچھی سوچ اور نظر والا شفقت دینے والا اور بچوں کے لئے ڈیپ لی پہلے سوچنے والا اور اس کو جو ہے ٹارگٹس دیئے گئے کہ بچوں کے لئے اچھی ممتہ اور اچھی ماں ڈھونڈ تو یہ اشارے کیے میں نے ان مراحل کی طرف تفصیل میں نہیں جا رہا حضرات اسلام کتنا عظیم ہے میرے رب کا احسان میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ اس نے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی پیدا نہیں ہوا اور عموماً شادیوں سے پہلے بے سوچ شادیاں ہوتی ہیں صرف ایک عورت مطلوب ہوتی ہے ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف ہیں تو وہ صرف بیوی کی ایسیت سے نہیں بلکہ ایک اچھی ممتہ والی جو ہے بچوں کی ایک ماں بھی ساتھ ہوتی ہے اس لئے اس کو یہ تعلیم اور تربیت دی گئی اور بھائیو وہی جب جوان کو کہا گیا کہ شادی کرنی ہے کر اگر ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں تو روزہ رکھ تاکہ تیری نظر میں جھکاؤ پیدا ہو جب چننے کی باری آئی منگنی کی باری آئی نسوت کی باری آئی اور اپنا گھر بنانے کی باری آئی تو شریعت نے اس جھکانے والی نظر کو کہا تھوڑا سا اٹھا لے اٹھا آنکھ کھول ایک نظر دیکھ لے کہ جس چہرے کو جس وجود کو جس باڑی کو جس عورت کو تو اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے بیوی کے طور پہ اور بچوں کے لئے ماں کے طور پہ چن رہا ہے ایک نظر دیکھ تو لے کہ وہ ہے کیسے پرکھ لے سوچ لے دیکھ لے چار اصول پہلے بتایا جا چکے یہاں چھکنے والی نظر کو بھی اٹھنے کا موقع دے دیا گیا حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ میں چار دن میں ہفتے میں فیصلہ کروں گا ہمیں ایک مہینہ کے لئے باہر کے ملک بھیج دیا جائے یہ کم از کم شمالی علاقوں میں یہ جو ہے ادھر مری کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح انڈرسٹینڈنگ والا ماحول پیدا کر سکے وہ ایک دوسرے کو جان پہچان سکے نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ اسلام ہے جتنی اجازت دیتا ہے اگ ضرورت تقدر بھی قدریہ یہ اس کی حدود میں رہ کر کے یہ بھی بچوں کے بہترین مستقبل کے لئے اور اپنے ایک اچھے جو ہے باقی آنے والے ایام کی تیاری کے لئے یہ اسلام نے جتنے احتمام کیے مجھے اس کے پیچھے اولاد کے حقوق کی بہترین پلین نظر آ رہی ہے ہم اس کو وقتی طور پر ست ہی نظر سے بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ہم اس وقت جذباتی قیفیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں اسلام بہت دور سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر میں حیران ہوتا ہوں جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تین آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں کس لیے یا ایوہ اللہین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ یہ تیری زندگی کے ایام یہاں سے شروع ہو کر کے امن اور سلامتی بالے اللہ سے ڈرتے ہوئے چلے اور ساتھی دوسری آیت میں یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللہ خلقا کم من نفس واحدا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً انسان کے سامنے اس کی پوری ہسٹری رکھ دی گئی ہے تیری اصل کیا ہے تیرا باپ کون ہے تیری ماں کون ہے تیری نسل کیسے چلی ہے آل اولاد کیسے چلے گی وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي پہلوں نے نسل چلائی رب سے ڈر ہے تیونے بھی چلانی ہے رب سے ڈر وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یہ صرف دنیا کی جذبات میں دن نہ گزر جائیں تیرے رب کے خفیہ قیمرے تجھ کو واج کر رہے ہیں اور تیسری آیت میں بلکل واضح اور کھری بات سمجھا دی گئی قولِ صدید ہو اللہ کا ڈر ہو پیغمبر کی اطاعت ہو اور پھر اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا یہ ساری رہنمائی دے دی گئی اور حضرات نے کہہ کے بعد جب معاملہ رخصتی پہ آتا ہے رخصتی پہ آتا ہے اور رخصتی کے بعد حجلہِ عروسی میں جا کے خلوت میں چلا جاتا ہے دنیا سارے اصول ضوابط قوائد بھول جاتی ہے تن تنہا ہو جاتی ہے لیکن اسلام تو وہاں بھی اولاد کے حقوق نہیں بھولا کہا جب ملنے لگو تو یہ دو جملے ٹارگٹ کے طور پہ ماتو کے طور پہ ایم کے طور پہ مقصد حیات کے طور پہ اور اپنے مستقبل کے نظر رکھنے کے طور پہ سامنے رہیں اللہم جنبنا من الشیطان اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچانا میں اچھا باپ بن سکوں یہ اچھی ماں بن سکے اللہم جنبنا من الشیطان شیطان میری سوچ کے قریب میری نظر کے قریب میری عقل کے قریب میرے معاملات کے قریب اے اللہ میری زندگی میری طاقت میری حمد کے قریب یہ پھٹکے ایسا نہ ہو میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور اللہ یہی معاملہ میری اہلیہ کا میری بیوی کا ہو اور یہاں پہ صرف اپنی ذات تک نہیں وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا اللہ اگر آج ہماری اس ملاقات میں تو نے ہماری قسمت میں اولاد رکھی ہے تو ہم اس کا حق مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرمانا حضرات سوچیے تو سہی دنیا فرس نائٹ میں کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے شب وصل ہے گل کر تو سب چراغوں کو خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا لیکن تیرے اس بند کمرے میں تنہائی اور خلوت میں اسلام نے جو چراغ جلائے ہیں وہ اولاد کے حقوق کے اور اچھے مستقبل کے تجھے وہاں بھی رہنمائی دی گئی یہ الگ بات ہے کہ نائنٹی پرسنٹ والدین کو جوڑوں کو شادی شدہ لوگوں کو شاید یہ وہاں چراغ جلانے کا احساس نہیں ہوتا یہ تو سوچا جاتا ہے بیڈ اچھا لگایا جائے سیج کون اچھی سجائے گا یہ تو سوچا جاتا ہے کہ بڑے رومنٹک قسم کے یہاں جو ہے لائٹوں کا احتمام ہو لیکن کس نے کبھی سوچا کہ جو اس سے پہلے وہ چیزیں بھی وہاں رکھیں جن کی ضرورت ایک اچھی اولاد کے اچھے مستقبل کے لئے اور میرے اچھے آنے والے دنوں کے لئے ضروری ہے میری زندگی میں ابھی تک ایک موقع آیا ہے اور وہ بھی میں مدینہ الرسول میں تھا ایک نیا جوڑا شادی ہونے والی تھی تو یہ شخص سیال کوٹ کا رہنے والا وہاں پہ فرجوں کا کام کرتا تھا رپیرنگ کا میرے پاس آیا مدینہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ کو ڈھونڈتے ہوئے تو میری ملاقات ہو گئی کہنے لگا کہ میں نے اپنا کمرہ جو ہے وہ شادی والا اس کو سجوانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں وہ تمام میرے لئے رہنمائی موجود ہو میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں اردو عربی اگر جو ہے وہ بول لیتا ہوں یا جس میں میری قدم قدم پہ اسلامی رہنمائی ہو اور خصوصا پہلی رات کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم جو ہے عیاشی میں شرم میں حیاء میں دائیں بائیں میں ادھر ادھر میں دوستوں میں یاروں میں سہیلیوں میں ان کے مشوروں میں گزر جاتے ہیں لیکن اسلام کیا دے رہا ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے اور بھائیو اس کے بعد اللہ امہ جننی بنامین شیطان ہمیں تو صرف دعا یاد کرنے میں حیاء آتی ہے ہم اولاد کا جب یہاں حق مار گئے جب ملے گی دائیں شیطان بائیں شیطان پھر جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اپنے بچے کو خود کہہ رہا ہوتا ہے اشتان دی ہے ٹوٹی ہے ذرا بندہ بڑھ جائے کیوں نہیں کہے گا تیرے سے کہلوائے گرم تو نے جب اس کا تحفظ جو نہیں کیا اس کی سیکیورٹی جو نہیں کی تو نے کنڈیاں تو لگائیں دروازے تو لگائے تالے تو لگائے سب کچھ کیا سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے سیکیورٹی کیمرے بھی رکھے لیکن تو نے رب کے حوالے جو چیز سپرد کرنی تھی وہ کیوں نہیں کیا یہ اولاد کا حق ہم مار رہے ہیں یہ حق ہم نے دینا ہے یہ تب ہی ملے گا جب میں اچھا باپ ہوں اور اپنے بچے کو اچھا بنا کے اچھا جوان کر گیا اور اس کے دل و دماغ میں یہ کتاب و سنت میں اولاد کے حقوق اس کو دے دیئے تو یہ آگے اپنی اولاد کو منتقل کر پائے گا وگر نہ وہ بھی میرے جیسا ہوگا